نحمد خوبون سلی اللہ رسول ہیل کریم امم آباد حضرت مرونہ آمیر زفر صاحب ہیں دامت برکاتم دہلی کے میرے دوست ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ زلحجہ میں چاند کی صورتحال کیا ہے جواب نرد ہے کہ 29 جن بروزِ بودھ کو انڈیا میں چاند کچھ آئی ہے پانچ ڈگری برما میں چاند کچھ آئی ہے چار ڈگری بنگلہ دیش میں چاند کچھ آئی ہے چار ڈگری کراچی میں چاند کچھ آئی ہے پانچ ڈگری پیشاور میں چاند کچھ آئی ہے پانچ ڈگری اور نیپال میں چاند کچھ آئی ہے چار ڈگری 29 جن بروزِ بودھ کو ان خطے میں چار ڈگری اور پانچ ڈگری چاند کیوں چاہی ہے چاند نو ڈگری میں مشکل سے نظر آتا ہے دس ڈگری میں روئے تامہ ہوتی ہے اس لئے 29 جن بروزِ بودھ کو اس خطے میں چاند نظر نہیں آئے گا 30 جن بروزِ جمعیرات کو انڈیا میں چاند کو چاہی ہے پندرہ ڈگری برما میں چاند کو چاہی ہے چودہ ڈگری مغلہ دیش میں چاند کو چاہی ہے چودہ ڈگری کراچی میں چاند کو چاہی ہے چودہ ڈگری اور کراچی کے قصہ ہے پشاور وہاں چاند کو چاہی ہے تیرہ ڈگری اور نیپال میں چاند کو چاہی ہے چودہ ڈگری تیس جن پر جمعیرات کو دس ڈگری سے چاند اونچا ہے پندرہ ڈگری چودہ ڈگری ان سارے خطے میں انڈیا پاکستان مغلہ دیش نیپال وغیرہ میں تو تیس جن بروج جمرات کو چاند نظر آئے گا واضح نظر آئے گا دیر تک رہے گا اور ایک جولائی بروج جمعہ کو جلہزہ کی پہلی تاریخ ہوگی ایک جولائی بروج جمعہ کو اور عیصت پار سے دس جولائی بروج اتوار کو بقلائید ہوگی انشاءاللہ علاج میں آپ کو پیشکی مبارک بات دیتا ہوں اطلاعاً ارز کر دوں کہ سعودی عربیہ کا ام القرآن کلندر ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں اس میں تیس جن بروج جمرات کو تیس جن بروج جمرات کو جلہزہ کی پہلی تاریخ لکھی ہوئی ہے تو پہلی تاریخ ہے عیصت پار سے نو جولائی بروج سنیچر کو وہ بقلائید وہاں لکھی ہوئی ہے لگتا ہوا اسے ہی کریں گے عید کے بارے میں بقلائید کے بارے میں ارز کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ فرمایا کہ جس کو گنجائش ہے جو مالدار ہیں وہ اگر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نے آئے آپ نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانا لہو ساعتن ولم یزخی فلا یقر بنا مسلحنا ابن مادہ شریف باب العذیہ واجبتن عملہ نمبر 3123 اس کا ترجمہ ہے کہ جو گنجائش رکھتا ہو مالدار اور ہمارے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ہمارے عیدگاہ کرنے آئے اس لئے یہ واجب ہے مالدار کو کرنا چاہیے اگر ان کے پاس بڑے جانوار پورا کرنے کی گنجائش نہیں ہے یا بکرک کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو ساتھویں حصہ لے لے بیل میں بکری میں بھینس میں بیل میں بھینس غورے میں ساتھویں حصہ لے لے یہ ان کے لئے ہے دوسری عجیس کے اندر ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہوتی ہے ایک جانوار میں کتنا بال ہوتا ہے اس لئے کتنی نیکی ہوگی اس لئے ضرور کرنا چاہیے یہ واجب ہے میں سمیردن کاس میں بول رہا ہوں مانچر شیکن لینڈ سے اور آپ کو پیشگی مبارک بادی دیتا ہوں بخلیت کے اللہ آپ کو جزائے خیراتہ فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ